اسلام علیکم آج بدھ ہے اپریل کی اٹھائیس تاریخ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں غالد حمید خبروں کے ایک پولیٹن کے ساتھ پاکستان کو درپیش کرونا وائرس کی تیسری لہر میں مزید شدت آ رہی ہے سرکاری عدد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے دو سو ایک مریض چل بسے ہیں جبکہ مزید پانچ ہزار افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے دوسری جانب کو کام نے متنمبہ کیا ہے کہ اگر ملک میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری رہا تو مزید سخت اخدامات کرنے ہوں گے جن کی تیاری جاری ہے ملک میں کرونا صورتحال کے نگرائے دارے نیشنل کمانڈ اور کنٹرول سینٹر کے طرف سے بائیس شہروں میں مکمل لوگ ڈاؤن کی تجویز بھی دی گئی ہے پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ملک میں پندھرہ جون تک کوئی تعلیمی امتحان منقد نہیں ہوگا منگل قدار لکومت اسلامباد میں وزیراعظم کے معابنے خصوصی براہ صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ پریس کانفرنس سے غطاب کرتے ہوئے شفقت محمود نے کہا کہ اس دوران ہونے والے نویں سے بارویں جماعت اے اور او لیولز کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں اور اب یہ امتحانات اکتوبر اور نومبر میں ہوں گے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مئی کے تیسرے ہفتے میں وبا کے پھیلاؤ کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ امتحانات کب منعقد کیے جائیں بھارت میں گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ریکارڈ تین لاکھ باسٹھ ہزار سات سو ستاون افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے اور تین ہزار دو سو ترانوے افراد ہلاک ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی بھارت میں کرونا وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ ایک ہزار ایک سو ستاسی تک پہنچ گئی ہے حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ اس عالمی وبا سے سنجیدگی کے ساتھ نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ملکی عدالتیں اور ماہرین صحت اس سے مطمئن نہیں ہیں سپریم کورٹ نے اس معاملے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے کاروائی کی ہے جبکہ ملکی گیارہ ہائی کورٹس میں کرونا سے متعلق معاملات پر سمات چل رہی ہے بھارت میں میڈیکل کے ہزاروں طلبہ پچھلے ایک برس سے سرکاری ہسپتالوں میں شدید دباؤ کے حالات میں کام کر رہے ہیں جبکہ انہیں قلیل عجرت وبا سے متاثر ہونے کا خطرہ اور ڈگری کا تسلسل ٹوٹنے کی شکایت بھی ہے بھارت میں سو پانچ سو اکتالیس میڈیکل کالج ہیں جن میں چھتیس ہزار سے زائد پوسٹ گریچویٹ طلبہ پڑھ رہے ہیں ڈاکٹروں کے یونین کے مطابق ان میں سے اکثر طلبہ سرکاری ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغانستان کے قائم مقام وزیر دفاع جنرل یاسین زیا نے کہا ہے کہ امریکی اور نیٹو فورسز نے ابھی تک افغان سیکیورٹی فورسز کی معابنت میں کمی نہیں کی ہے لیکن افغان ائر فورسز نے پہلے ہی آزادانہ آپریشنز شروع کر دیا ہیں جنرل زیا نے جو افغان فوج کے چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں وائس آف امریکہ کے رحیم گل ساروان کو بتایا کہ افغان فورسز یکم مئی سن دو ہزار اکیس کے بعد سے سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سمحلنے کے لیے تیار ہیں جنرل زیا بتکروز افغان ائر فورسز کے صدر دفاتر کے دورے کے موقع پر باتیں کر رہے تھے امریکی محکمہ خارجہ نے افغانستان سے یکم مئی کو امریکی فوج کے انخلاق آمل شروع ہونے سے پہلے کابل کے امریکی سفارت خانے میں موجود اپنے عملے میں واضح کمی کا اعلان کیا ہے یہ اعلان ایسے وقت پر کیا گیا ہے جب افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ افغانستان میں بیس سال تینات رہنے کے بعد امریکی فوجیوں کے وہاں موجود رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ظلم خلیلزاد نے منگل کروس امریکی سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کو بتایا ہے کہ امریکی سفارت خانے کے عملے میں کمی رائٹ سائزنگ ہے کمیٹی کے سامنے سماعت کے دوران خلیلزاد نے صدر جو بائیڈن اور انتظامیہ کے دیگر عدداروں کے اس عظم کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کی ترقی اور انسانی حقوق کے شعبے میں حاصل کردہ ان کامیابیوں سے واپستہ رہے گا جو سال دوہزار ایک کے بعد حاصل کی گئی ہیں ظلم خلیلزاد کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا نہیں لگتا کہ انخلاق بعد افغان حکومت فوراں کسی انعطاعت کا شکار ہو جائے گی یا ملک میں حاصل ہونے والی ترقی کا پہیہ واپس مڑ جائے گا ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق سفارت خانے کے چارچڈی ایفیئرز روس ویلسن کا کہنا تھا کہ عملے کو واپس پھیجنے کا حکم تشدد میں اضافے کے خطرات کی ریپورٹوں کی وجہ سے دیا گیا ہے تہم اس کا اثر سفارت خانے کے سٹاف کی قلیل تعداد پر پڑے گا اور جو خدمات فراہم کی جاتی ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی دوسری طرف امریکی فوج کی سنٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکی انتظامیہ کابل میں ایک موثر سفارت خانہ رکھنے کی خواہ ہے واشنگٹن ڈی سی کے ایک تنگ ٹینک امریکن انٹرپرائزز انسیچیوٹ میں افغانستان سے متعلق بات کرتے ہوئے جنرل میکنزی کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی خواہش ہوگی کہ افغانستان میں سفارت خانہ قائم رہے تاہاں وہاں فوجی موجود کی کم سے کم بلکہ بہت ہی کم ہوگی صرف اتنی جو سفارت خانہ کی حفاظت کے لیے کافی ہو طالبان کے ساتھ امن مذاکرات تاتل کا شکار ہیں اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے تک باتچیت کا کوئی امکان نہیں ہے جس سے بعض مبسرین یہ ختشات ظاہر کر رہے ہیں کہ غیر ملکی افواج کے انخلاق کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ افغانستان کی حالیہ تاریخ سے پتہ جلتا ہے کہ کوئی بھی شخص خود کو زبردستی افغانستان کے عوام پر مسلط نہیں کر سکتا صدر غنی نے سابق مجاہدین کی فتح کے انتیسویں یارکار دن کے موقع پر اپنے پیغام میں طالبان سے کہا ہے کہ وہ ماضی سے سبق سیکھیں اور حملے روک کر اپنے ملک کے مستقبل کی طرف دیکھیں اور جمہوری عمل اور انتخابات میں حصہ لے کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کریں دریانسنا قوم مفاہمت کے لیے آلہ کونسل کے نائب سربراہ مولویتا اور رحمان سلیم نے طالبان پر زور دیا کہ وہ جنگ ختم کر دیں اور افغان حکومت کے ساتھ با مقصد آمن مذاکرات میں شامل ہوں انہوں نے کہا کہ قوم مفاہمت کے آلہ کونسل نے آمن کی تجاویز تیار کی ہیں اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ بھی اپنی تجاویز پیش کریں جس پر عید الفیتر کے بعد ترکی میں آمن کانفرنس میں تباتلے خیال کیا جا سکتا ہے طالبان نے اس بارے میں ابھی تک کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے امریکہ کے صدر جو بائٹن کانگریس سے اپنے پہلے مشترکہ خطاب کو بچوں خاندانوں اور تعلیم پر ایک اشاریہ آٹھ ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے استعمال کریں گے بائیڈن اپنے منصف پر سو دن مکمل ہونے کے موقع پر آج بت کے روز خطاب کر رہے ہیں صدر کے تقریر سے پہلے بریفنگ میں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جن ساکی نے بتایا کہ صدر خارجہ پولیسی پر بات کرتے ہوئے دنیا کی مبالک میں امریکہ کے قائدانہ رول میں واپس آنے اور اس کے لیے امریکی اختار کا بھی ذکر کریں گے والدین کے لیے کم از کم دو سو پچاس ڈالر مہانہ ادائیگیوں کا ایک واضح پروپوزل پیش کیا جائے گا یورپی رہنماؤں اور دوسرے امریکی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں اپنے پہلے سو دنوں میں امریکی قیادت پر اعتماد بحال کیا ہے یورپ اور ایشیا کے مبسرین امریکی رہنماؤں کی کسیر الجہتی تعاون اور محولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مربوط عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دینے پر ان کی تعریف کرتے ہیں عالمی طاقتوں نے منگل کے روز ویانہ میں باتشید کا دوبارہ آغاز کیا ہے جس کا مقصد ایران کے جہوری ترقیاتی پروگرام کو روکنے اور امریکہ کو اس دو ہزار پندرہ کے بین الاقوامی معاہدے میں واپس کرنا شامل ہے جس سے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر سن دو ہزار اٹھارہ میں علیت کی اختیار کر لی تھی لیکن موجودہ صدر جو بائیڈن اس معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے کے خواہاں ہیں امریکہ مذاکرات میں شریک نہیں ہے لیکن معاہدے میں دوسرے ممالک روس چین برطانیہ جرمنی اور فرانس کے سفارتکار مذاکرات میں نمائندگی کر رہے ہیں باتشید کے اس دور میں توجہ کا محور یہ نقطہ ہے کہ امریکہ اپنے معاشی پابندیوں کو کس حد تک آسان کر دے گا اور ایران سن دو ہزار پندرہ کے معاہدے کی شرائط پر دوبارہ کیسے عمل کرے گا ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کی تحویل میں تمام ایرانی قیدیوں کی رہائی کی بات کرنے کا خواہاں ہیں ایرانی کابینہ کے ترجمان نے یہ اندیا بھی دیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے بابین قیدیوں کا ایک اور تبادلہ ممکن ہے کیونکہ قیدیوں کا تبادلہ ہمیشہ ایجنڈے پر موجود رہا ہے انہوں نے اس بارے میں تفصیلات پیش نہیں کی کہ امریکہ میں کتنے ایرانی قیدی ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے نام جاری کرنے سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے امریکی فوج نے منگل کروس کہا ہے کہ امریکی ملٹری کی ایک جہاز نے ایران کے تین جہاز قریب آنے پر انہیں خبردار کرنے کے لیے فائرنگ کی ہے ایسے واقعات گزشتہ پانچ برسوں میں کبھی کبار پیش آتے رہے ہیں تاہم پچھلے سال سے اس میں کافی کمی آگئی ہے عدداروں کا کہنا ہے کہ ایرانی فورسز کی ازائم کے بارے میں کچھ کہنا اگرچہ قبل اس وقت ہے تاہم ماضی میں عموماً ایسے واقعات مقامی کمانڈرز کی جانب سے پیش آتے رہے ہیں سینئر ایرانی لیڈروں کی ہدایت پر نہیں سعودی عرب نے کہا ہے کہ بارود سے بھری ایک ڈرون کشتی کے ذریعے منگل کے روز اس کی ایامبو بندرگاہ پر حاملہ کیا گیا جس کے بعد ساحل پر دھماکے سے سیاہ دھوئے کے پادل چھا گئے سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ ڈرون کشتی کو راستے میں ہی روک کر تباہ کر دیا گیا تھا لیکن نیجی سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ بندرگاہ کے قریب پیش آنے والے واقعے سے پانی میں کمرشل ٹرافک متاثر ہوئی ہے خبرسان ادارے ایس او سی ایٹڈ پریس کے مطابق حملے کی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں مگر یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں رنمہ ہوا ہے جب ایران اور عالمی قوتوں کے درمیان چوری معاہدے کی بحالی کے لیے بات چیت ہو رہی ہے یہ حملہ ایک ایسے وقت میں بھی ہوا ہے جب سعودی عرب اور یمن کے حوثی باقیوں کے درمیان برسوں سے جنگ چاری ہے ماضی میں حوثیوں نے بارود سے بھرے ہوئے ڈرون تیاروں اور کشتیوں سے سعودی عرب پر حملے کیے ہیں تاہم منگل کے روز حوثیوں نے سعودی بندرگاہ پر اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کیے اور نہ ہی ان کا ردعمل جاننے کے لیے کی گئی کوشش کا جواب دیا ہے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے منگل کے روز نشت ہونے والے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کا اسٹرٹیجک پارٹنر ہے اور ریاض کے بائیڈن انتظامے کے ساتھ صرف چند اختلافات ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے سعودی ولی اہد نے کہا کہ سعودی مملکت اپنے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اور تہران کے منفی رویے کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنے علاقائی اور عالمی رفاقہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تجزیہ کانوں کا خیال ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ کا جمعے کے روز تین بڑے جنگی جہازوں کا ذاتی طور پر افتتاح کرنا متنازعہ ایشیای سمندروں پر بحری کنٹرول کو مزید مصبوط بنانے اور خطے میں امریکی اثر و رسوخ کم کرنے کی کوششوں کی طرف اشارہ کرتا ہے چینی عددار بحری جہازوں کے افتتاح کے اخدام کو چین کے ساحل کے قریب امریکہ کی طرف سے بھیجنے سے روکنے کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ چینی بیری جہاز روانہ کرنے کے اخدام کے ذریعے چین ان ایشیای ممالک کو خبردار کر رہا ہے جو چین کی جہازرانی کی خودمختاری کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور رفتہ رفتہ فرسٹ آئلینڈ چینٹ میں فوجی کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کوششاں ہیں جو روس کے کوریل جزائر سے جاپان تائیوان اور فلپائن تک پھیلا ہوا ہے ہوای میں امریکہ کے انڈو پیسیفک کمانڈ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ سن دوہزار انیس اور سن دوہزار بیس میں دس دس جنگی بیری جہاز جنوبی بہر چین میں بھیجوا چکا ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں قوم اسمبلی کی خالی نشست این اے دو سو انانچاس پر زمنی انتخاب جمعرات کو منقد ہو رہا ہے جسے ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں یہ نشست فیصل وابڈا کے سینیٹر بن جانے کے بعد استیفے کے باعث خالی ہوئی تھی تمام جماعتیں اور امیدوار اس الیکشن میں اپنی کامیابی کے لیے پور امید ہیں تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انتخاب میں سال سن دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات ہی کی طرح کانٹے کا مقابلہ دیکھنے میں آ سکتا ہے قبائلی زلے جنوبی وزیرستان کی شمالی وزیرستان سے ملقہ تحصیل مکینٹ کے انتظامی دفاتر کے سامنے دو نوجوانوں کی لاشوں سمیت قبائلیوں کا اتجاج بد کے روز جاری رہا مظاہرین ان دو نوجوانوں کی ہلاکت اور ایک کے زخمی ہونے کے سلسلے میں فائرنگ کا الزام سیکیورٹی اہلکاروں پر آئیت کر رہے ہیں اور متعلقہ اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور انہیں عدالت میں پیش کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں بسورت دیگر وہ لاشوں کو لے کر اسلام آباد میں اتجاجی دھرنہ دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں آسٹریلیوی کرکیٹر پیٹ کمنس نے آکسیجن کی خریداری کے لیے بھارت کو پچاس ہزار ڈالر عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے فاسٹ بولر پیٹ کمنس ان دنوں بھارت میں ہی موجود ہیں اور وہ آئی پیل کی ٹیم کو کلکتہ نائٹ رائیڈرز کا حصہ ہیں کمنس نے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ بھارت سے انہیں لگاؤ رہا ہے اور وہ یہاں کے لوگوں نے انہیں بہت پیار دیا ہے اس لیے وہ دیگر کھلاڑیوں کو بھی کہیں گے کہ مشکل کی اس گھڑی میں بھارتی عوام کی مدد کریں وینزیویلا کے صدر نیکولاس مادورو کی حکومت بائیڈن انتظامیہ کے توجہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر رہی ہے کیونکہ امریکہ کے نئے صدر جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا نرمی کرنے سے فلوریڈا میں کسی سیاسی رد عمل کا خطرہ تو لائق نہیں ہوگا مادورو نے طویل عرصے سے کیے جانے والے ان امریکی مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے کہ عالمی ادارہ خوراک یا ورلڈ فوٹ پروگرام کو ایک ایسے وقت میں ملک میں آنے کی اجازت دی جائے گی جب وہاں بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے صدر کہلیفوں نے وینزیویلا کے عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دینے کے لیے امریکی حمایت یافتہ حضب اختلاف کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی عظم ظاہر کیا ہے اور نوروے کے سفارتکاروں سے ملاقات کی ہے تاکہ وہ ملک میں طویل عصے سے جاری سیاسی تنازے کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کو پہائل کر سکیں یہ اقتام ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب امریکی سینئر اددار وینزیویلا کے بارے میں اپنی پولیسی پر جاری نظر سانی کے ایک حصے کے طور پر ملاقات کر رہے ہیں یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بولٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولٹن کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا خالد حمید کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ